یونٹ سکس نائنٹھ کلاس دا قیدز وین اینڈ پاکستان وین تصور ہمارے قید کا تصور اور پاکستان یعنی قید عظم کیسا پاکستان چاہتے تھے During the early and difficult times of پاکستان's emergence Emergence ابتدا ابھرنا زہر ہونا وجود میں آنا During دوران Early ابتدا شروع Difficult مشکل پاکستان کی ابتدا کے شروع اور مشکل عدوار میں times وقتوں میں عدوار میں دور میں پاکستان کے ظہور میں آنے کے شروع اور مشکل عدوار میں قائد عظم محمد علی جنہ under took a country wide tour undertook کیا پرفار کیا country wide پورے ملک کا tour دورہ قائد عظم محمد علی جنہ نے پورے ملک کا دورہ کیا پاکستان بن گیا تو انہوں نے country wide دورہ کیا اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا لوگوں ڈٹے رہو پور عظم رہو کام کرتے رہو محنت کرو اور یہ ہم نے ملک بنا لیا ہے مشکلات ہیں حل ہو جائیں گے یہ ملک قیم رہے گا یہ بات سمجھانی ضروری تھی تو اس لئے انہوں نے ہر شہر جا کر کوئی سپیچ کی ہی ایمڈ آر ایڈ ریزنگ پیپل سپریٹ سپریٹ جذبہ ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کے جذبے کو قائم رکھیں ریزنگ اُبھاریں ان کا مقصد لوگوں کا جذبہ اُبھارنا تھا کہ اپنے ملک کو ترقی دیں اپنے ملک کو قائم رکھیں یہ جذبہ اُبھارنا تھا کیا کہتے ہیں انیورٹڈ کاماز میں والڈ میننگ لکھتے جائیں گے اور موبل سائٹ پر رکھیں گے do not be overwhelmed 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 کچلے جانا ماند پڑ جانا دکھی مایوس ہو جانا with the enormity of the task enormity ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے pronunciation ٹھیک ہوگی تب ہی انگلش آئے گی enormity شدت بہت زیادہ task کام کام کی شدت سے ماند مت پڑ جانا کام کو بتا رہا ہے کام زیادہ ہے زیادہ کام کی وجہ سے مایوس مت ہو جانا کام کی شدت سے مایوس مت ہونا he said in a speech at lahore lahore میں سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کہا اور کیا کہا پھر inverted کاماز میں ہے بات there are many examples in the history of young nations young nations now عمر قومیں وہ قومیں جو نہیں نہیں بنتی ہیں قومیں بھی بنتی ہیں now عمر قوموں کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں building themselves up by sheer determination sheer پختہ تیز زبردست determination 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 عظم کیا عظم بتاتے ہیں فرنچ قوم کو دیکھو چینیز قوم کو دیکھو امریکن کو دیکھو جب بھی نئی قومیں بنی ہیں امریکن بھی تو 16 سنچری کے بعد بنے ہیں نا نئی قوموں کی عمر میں نئی قوموں کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کیا مثالیں ملتی ہیں رہنما بتاؤ building themselves کہ قومیں اپنے آپ کو بناتی ہیں by sheer determination پختہ عظم کے ساتھ یعنی کہ آپ کو اپنا عظم پختہ رکھنا ہے یعنی کہ آپ پکے ہو جائیں کہ یہ ملک ہمارا ہے ترقی کر کر رہے گا یہ آپ کا عظم ہونا چاہیے and force of character اور کردار کی قوت کے ساتھ قومیں اپنے آپ کو بناتی ہیں دو بڑی qualities بتائی ہیں ایک تو عظم پختہ ہو آپ کا دوسرا آپ کا کردار مضبوط ہو یعنی کہ جتنا بھی work کا burden ہو آپ اسے اٹھا لیں لوگ آپ کو پتھر ماریں لوگ آپ کو گالیاں دیں آپ ترقی کیے جاؤ وہیں لوگ دوبارہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ آپ عظیم ہیں دیستہ فارمولا آپ بھی ترقی کریں یہ فارمولا میں نے اپنایا تھا صرف میں نے ترقی پر concentration کی کوئی گالیاں دیتا ہے پتھر مارتا ہے ignore یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نرد تن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو دو ٹکڑے کروں گا اس شخص کو قومیں اپنے آپ کو بناتی ہیں مضبوط عظم کے ساتھ اور کردار کی طاقت کے ساتھ آپ جانتے ہیں سٹھیرلنگ میٹیرل سٹھیرلنگ نہایت امدہ اچھا میٹیرل مواد چیز تمہارا خمیر میٹیرل میں خمیر کر رہا ہوں ذرا اچھے بار استعمال کریں آپ بھی سیکھ لیں خمیر تمہارا خمیر امدہ ہے یعنی کہ اے پاکستانی قوم ہر شخص تمہارا ذہن امدہ ہے تمہاری بارڈی سٹرکچر امدہ ہے تمہارا کلر امدہ ہے اور سیکنڈ ٹو نن تم کسی سے کم نہیں اب سیکنڈ ٹو نن یہ سنٹنس ایسا جو یاد رکھنے والا ہے تم کسی سے کم نہیں کیپ اپ یور مرال اپنا حوصلہ بلند رکھو مرال حوصلہ بلند رکھو مرال ورڈ یاد رکھنے والا ہے بھائی اپنا مرال قائم رکھو حوصلہ بلند رکھو سیکنڈ ٹو نن نہیں ہو سیکنڈ ٹو نن کسی سے کم نہیں ہو موت سے خوف زدہ نہ ہو ہم بہادری سے موت کا مقابلہ کریں گے پاکستان اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے دو یور ڈیوٹی اپنا فرض ادا کرتے رہو اپنا کام جاری رکھو اور پاکستان پر یقین رکھو کہ پاکستان بن گیا ہے کیونکہ اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان دوبارہ ہندوستان ایک ہی ہو جائے گا یہ زیادہ دیر تک قیم نہیں رہے گا ایسا انڈیا کا خیال زیادہ تھا تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اپنا ایمان قیم رکھو it has come to stay یہ قائم ہوا ہے قائم رہنے کے لیے واہ واہ کیا خوبصت اردو ہے یہ قائم ہوا ہے قائم رہنے کے لیے the entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of subcontinent subcontinent برسغیر انہ کی انڈیا اور پاکستان بنگلہ دش homeland وطن ملک separate الگ separate الگ struggle جد و جہد کوشش journey سفر عظیم رہنما کی جد و جہد کس چیز کی جد و جہد برسغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کی برسغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کی جد و جہد میں عظیم لیڈر کا جو سفر تھا برسغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کی جد و جہد کا اس عظیم لیڈر کا جو سفر تھا اس عظیم لیڈر نے سفر کیا تھا نا ایک جرنی کی تھی کس کے لیے جرنی کی تھی وہ برسغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کے لیے برسغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کے لیے اس عظیم لیڈر کی جد و جہد کا جو سفر ہے واز بیسٹ اس کا انحصار اس چیز پر ہے آن دا پیوٹ کی بنیاد ہے آف دا مزلم یونیٹی کہ مسلمان متحد ہوں اور ایک قوم بن کر رہے ہیں قید عظم کا یہ خیال ہے انہوں نے اسی لیے یہ جد و جہد کا سفر کیا کہ برے سگیر کے مسلمانوں کو الگ ملک ملے جس کی بنیاد مسلمانوں کے اتحاد پر ہو اور ایک قوم پر ہو یعنی کہ ہر جگہ پہچانے جائیں پاکستانی نہ کہ پہچانے جائیں بلوچستانی پنجابی سندھی ایسا نہ پہچان بنے بلکہ پہچان بنے پاکستانی کی تو وہ اسی وقت ہوگا جب کلچر مکس ہوگا جب لوگ آپس میں اتحاد سے رہیں گے محبت سے رہیں گے اس عظیم لیڈر کی برے سگیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جد و جہد کا جو سفر ہے اس کی بنیاد مسلم اتحاد اور قوم کی ایک ہونے پر ہے ہی ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان ان سچ کلیر ٹرمز انہوں نے پاکستان کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں کہا کلیر ٹرمز واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا دیٹ ایون اک کامن مین کھوڈ انڈرسٹینڈ یہاں تک ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکے انہوں نے پاکستان کے بارے میں اتنے سادہ الفاظ استعمال کیے کہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے کیا بولتے ہیں ہم ایک قوم ہیں ہی افرمڈ انہوں نے اس کی تصدیق کی اس بات کو پختگی سے کہا تھری جیئرز بی فور دا بار تھا پاکستان پاکستان کے بننے سے تین سال پہلے پاکستان بھی بنا نہیں تھا اس سے تین سال پہلے فورٹی فور میں نائنٹین فورٹی فور میں انہوں نے کہہ دیا کیا کہا ہم ہیں اپنے منفرد کلچر کے ساتھ اپنے منفرد ثقافت کے ساتھ اے لوگو ہم منفرد ثقافت کے ساتھ ہیں ثقافت پہننا کھانا چلنا پھرنا عبادت گاہوں میں جانا شادیاں کرنا یہ ثقافت ہے ہماری کلچر اسے کہتے ہیں لوگو ہم منفرد ثقافت کے ساتھ ہیں اینڈ سیولیزیشن منفرد تہزیب ہیں سیولیزیشن لوگ ہیں لوگ قوم ہیں اچھے لوگ ہیں اسے سیولیزیشن کہتے ہیں اچھے لوگ گروپ منفرد تہزیب ہیں کن سے منفرد ہیں چینیز سے منفرد ہیں ریشن سے منفرد ہیں ہندووں سے منفرد ہیں انگریزوں سے منفرد ہیں لینگویج منفرد زبان کے ساتھ ہیں اردو اینڈ لیٹریچر منفرد عدب کے ساتھ ہیں آرٹ منفرد فن کے ساتھ ہیں پینٹنگ تصویریں گلدان بنانا خوبصورت چیزیں تراشنا بت بنانا بت سے مراد وہ والے بت نہیں دوسرے جو خوبصورت ہوتے ہیں اینڈ آرکیٹیکچر میرے ساتھ بولیں پہلا سی ایٹ جو ہے کاف کی آواز دے گا آرکی دوسرا سی ٹی جو ہے وہ چے کی آواز دے گا یہ الٹ ہے آرکیٹیکچر آرکیٹیکچر یہ پکا کر لیں آرکیٹیکچر اور منفرد فن تمیر کے ساتھ ہیں نیمز منفرد ناموں کے ساتھ ہیں نومنکھلیچر نومنکھلیچر ناموں کی گہرائی ناموں کے میننگ نومنکھلیچر اور ہم نام رکھنے کے اسلوب بھی ڈیفرنٹ رکھتے ہیں یعنی کہ ہم منفرد نام رکھنے کے اسلوب جانتے ہیں آپ رکھیں گے منفرد ناموں کے اسلوب رکھنے والے ہیں سینس اف ویلیوز ویلیوز اچھی باتیں اچھے مورلز اخلاقیات کہتے ہیں اقدار کہتے ہیں اور اقدار کا منفرد شعور رکھتے ہیں اور پرپورشن پرپورشن منفرد تناسب رکھتے ہیں تناسب سے مراد کہ ہمارا رہن سہن کا اپنا ایک تناسب ہے کتنے بجے اٹھنا ہے کتنے بجے سونا ہے اپنا تناسب ہے لیگل لاز قانونی قائدے بھی ہمارے اپنے ہیں کس کو کتنی سزا ملنی چاہیے اور مارل کوڈز ہمارے اپنے اخلاقی ذابطے ہیں اخلاقی ذابطے کس کی عزت ہم نے زیادہ کرنی ہے اگر دماد ہیں تو سسرائیل والے بہت عزت کریں گے سسرائیل والے کسٹمز اپنی روایات ہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں کیسے شادی بیعہ کرنی ہے کھلینڈر ہمارے اپنے اوقات ہیں کھلینڈر کو کلینڈر لکھ سکتے ہیں کب ہمارا خوشی کا دن ہے ہم نے بارڈے منانی ہے کہ نہیں منانی ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے ہسٹری ہماری تاریخ ہے منفرد and traditions ہماری روایات منفرد ہیں aptitude ہمارے رویہ منفرد ہیں and ambitions ہمارے مقاصد منفرد ہیں in short we have our own distinctive outlook of life distinctive منفرد in short مختصر یہ کہ ہمارے پاس اپنا منفرد زندگی کا نظریہ ہے outlook outlook کا مطلب نظریہ کر لیں life زندگی مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا منفرد نظریہ ہے the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle ideology of Pakistan پاکستان کا نظریہ ideology کا مطلب نظریہ نظریہ کا مطلب کہ پاکستان میں قوانین کون سے ہوں گے پاکستان میں رہن سین کھان پان کیسا ہوگا پاکستان میں قانون ضابطیں کیسے ہوں گے یہ سارا نظریہ ہے پاکستان میں مذہب کونسا ہوگا باقی مذہب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوگا یہ سب نظریہ ہوتا ہے ideology سے کہتے ہیں capitalism کی ideology بہت تھی white تھی broad تھی وہ کہتے تھے وہ کہتے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر شخص ازاد ہے اپنے اپنے مبد میں جانے کے لیے یعنی کہ یہاں پر ہر شخص کو برابر حقوق ہوں گے چاہے وہ کسی بھی sect سے ہے کسی بھی religion سے ہے تو پاکستان کی ideology پاکستان کا نظریہ اس کی بنیاد ہے وہ انحصار کرتا ہے ایک بنیادی اصول پر پاکستان کا نظریہ ایک بنیادی اصول پر مبنی ہے وہ بنیادی اصول ہے بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان ایک خود مختار آزاد قوم ہے ہمیں انڈیا میں مسئلہ یہی تھا کہ انڈیا میں کیونکہ ہندو زیادہ تھے سیونٹی پرسنٹ تھے مسلمان تھوڑے تھے تو زیری بات وہ زیادہ غالب تھے اور یہ غالب گمان تھا ہر شخص میں کہ یہ ہندوستان ہے ہندووں کا ملک ہے مسلم ظاہر نہ تھیں تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارا اپنا ایک الگ ملک بن جائے ہم اچھے خاصی تعداد میں ہیں تو ہم اپنے زیری بات ایک بڑی قوم جب بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا پریشر ہوتا ہے اس کے رولز ان ڈیگولیشنز زیادہ ہوتے ہیں اپنے مطابق سب سے بنیادی بات پاکستان کی ایڈیالوجی میں وہ ہے مسلمان آزاد قوم ہیں اینی اٹیمٹ تو مرڈ دس دیر نیشنل اینڈ پھولیٹیکل ایڈنٹی کوئی بھی کوشش تو مرڈ مکس کرنے کی ختم کرنے کی زم کرنے کی ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کس چیز کو ختم کرنے کی قومی اور سیاسی شناخت کو مسلمانوں کی قومی اور سیاسی شناخت کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کو will be strongly resisted کوشش کی بھرپور مزہمت کی جائے گی اسے طاقت سے روکا جائے گا ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو زم کرنے کی کوئی بھی کوشش کو طاقت سے روکا جائے گا قائد ازم مزبوط عقید اور ایمان کے آدمی تھے مزبوط عقید اور ایمان والے آدمی تھے انہوں نے پختگی سے ان کو پختہ یقین تھا پھاکستان کے پھاکستان کی یہ نئی سلطنت بیس تاندہ اسلامی پرنسپلز جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے یہ اسلامی اصول پورے معاشرے کو پورے معاشرے کی اصلاح کر دیں گے قید اعظم پختہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان کی اس نئی سلطنت میں اسلامی اصول پورے معاشرے کی اصلاح کریں گے ری فارم اصلاح کرنا امرجنگ وجود میں آنا سٹیٹ سلطنت پرنسپلز اصول این ایز اید میسج اید کے پیغام میں بولائے سپٹیمبر نائنٹین فارٹی فائی کی بات ہے پاکستان بننے سے دو سال پہلے بول رہے ہیں قید ادم فیڈ قید ادم نے کہا اسلام مکمل زابطہ ہے مکمل ہی کتاب ہے مکمل اصول اصول اس میں مجود ہیں زندگی کے مکمل زابطہ ہے ہر ساتھ جب آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو کوئی بھی آپ نے ویکنس نہیں رکھنی کوئی سناٹ نہ ہو آپ نے پرفیکٹ تجارت کرنی ہے اوورال مجموعی پاکستانی مارکیٹ کا کیا امج جائے کہ جو بولتے ہیں وہیں کارٹن ہی بیجتے ہیں تو میں نے آپ کو انڈیویجولی کا مطلب بتا دیا انفرادی طور پر الگ الگ ہر فرد کو اسلام بتا دیتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزار نی ہے اور مجموعی طور پر قوم کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے کہ دم پختہ یقین رکھتے تھے کہ اسلام اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کمپلیٹ ذابطہ ہے جو کہ پورے مسلم معاشرے کو چلائے گا زندگی کے ہر شعبے کو مجموعی بھی اور انڈویجلی اور انفرادی بھی today the قید قید پاکستان is facing numerous challenges numerous بہت زیادہ بے شمار آج قید اعظم کا پاکستان بہت سی مشکلات کو جھیل رہا ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہا ہے we have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of قید آزم محمد علی جناب ہم ہم سب بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں نے قید آزم کی زبردست قیادت میں کس قدر جد جہد کی ہم بھول گئے ہیں کہ قید آزم کی زبردست قیادت میں قید آزم محمد علی جناہ کی زبردست قیادت میں مسلمانوں نے کتنی جد جہد کی کتنی مشکل کٹی ہم بھول گئے ہیں واقعی کتنی جد جہد کی کس طرح اپنے آپ کو قائم رکھا ممتاز مفتی لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا بہت روتا تھا میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو حملے ہو رہے تھے مختلف لوگ کر رہے تھے تو میری دو بیٹیاں تھی میں نے کہا اگر میں ان کو لے کر سفر پر نکلا میں نے پاکستان پہنچنا تھا تو میری بیٹیوں کی عزت لٹ جائے گی کیونکہ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ ہر طرف ایسے واقعات ہو رہے تھے سکھ نہ صرف بھائیوں اور باپ کے سامنے بیٹیوں کی اور ماں کی عزت لوٹتے بلکہ وہ ان کی وم میں نیزے کھڑے کر دیتے وم میں نیزے کھڑے کر دیتے تو بیٹے ماں کی اپنی آنکھوں کے سامنے عزت لٹتے دیکھتے تھے وہ لوگ کون تھے بس اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اس وقت کا مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا وہ سکھ تھے کہ ہندو تھے کہ مسلم تھے کہ وہ کیمنسٹ تھے جو بھی تھے ایسے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حالات تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور جو کمرے کا دروازہ تھا وہاں پر اسے لٹا کے اسے زبا کر دی اپنی بیٹی کو جو اسے چھوٹی بیٹی تھی وہ دیکھ رہی تھی اور اس نے مجھ سے بولا ابا جی اب آپ مجھے بھی زبا کریں گے کہتے مجھے بہت ترس آگیا میں نکاح دیکھا جائے گا میں اس بیٹی کو ساتھ لے کے آگیا اور ایسا ہوا میں صحیح سلامت پہنچ گیا میں صحیح سلامت پاکستان پہنچ گیا اور میں سوچتا ہوں کاش کہ میں اپنی بیٹی کو زبا نہ کرتا لوگوں نے اس قدر تکلیف اٹھائی ہے پاکستان کو قیم کرنے کے لئے جب اب ممتاز مفتی کی الکھ نگری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ کتابیں جو بہت ہی بورنگ ہیں نگری پڑھیں گے الک نگری تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گھٹلیاں کیا ہوتی ہیں ریل وے پر کیسے بندے مرے پڑے ہوتے ہیں کتے کیسے کھا رہے ہوتے ہیں انسانوں کو میرے دادا جی کی تلوار ابھی تک ہم نے سنبھالی ہوئی ہے وہ اس نے سیونٹی ستر ہندو قتل کر دی ستر ہندو قتل کر دی اس تقسیم کے دور تو اببا جی نے پوچھا کہ ستر لوگ وہ آپ نے مار دیا اور وہ بتاتا تھا کہ تلوار ایسے ڈریکٹ نہیں مار تے بلکہ گردن کے ساتھ لے جا کر اس کو اندر گرف کھین تے ہیں تو اببا جی نے کہا کہ آپ کو ستر لوگ کو مار کسی پر ترس بھی آیا تو آپ اس بندے کا مائنڈ سیٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پر ترس آیا ایک ہندو عورت تھی اس نے چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا سال ڈیٹھ سال کا تو میں نے میتلوار سے اس کی گردن کے ساتھ تو میں نے وہ ٹکڑا اٹھا کے دوبارہ اس بچے کے سر پر رکھا آرہ دادا جی اب یہ ترس کون سا ترس ہے جو آپ کھا رہے ہیں چھوڑیے اس طرح لوگوں نے بیہر کیا اس طرح کی جد و جہد تھی یہ تو مطلب میں آپ نونی کی سمکہ ہے خون خوار کی سمکہ ہے اس کے علاوہ کتنی سٹرگل ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے سکسٹی فائیو میں ہم نے جنگ کی سیونٹی ون میں کی ہم نے کیا کیا اس ملک کو بچانے کے لئے سیف کرنے کے لئے جد و جہد کی ہے زندگیا دی ہیں محنت کی ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس کو قیم رکھیں اس کو زیادہ ترقی یافتہ بنائیں زیادہ پیس فل بنائیں اس کا امیج دنیا میں اچھا جائے اب ہمارے تقاضے یہ ہیں اب تلوار تقاضہ نہیں ہے اب برین تقاضہ ہے ترقی ایکنامکس تقاضہ ہے پیسہ یہ تقاضہ ہے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس دور کا تقاضہ تلوار نہیں ہے اس دور کا تقاضہ ایکنامکس ہے پیسہ ہے ترقی ہے فیسیلیٹیز ہیں بیماریوں کے علاج ہے وہ کرنا ہے وہ جہاد ہے وہ کام ہے we can overcome اچھا ہم تو ایک بھول گئے we can overcome ڈیفیکلٹیز بائی فالوینگ ڈا کیجز گولڈن ماتو ہم قیدیزم کے سنہر اصول پر فالوین عمل کرتے ہوئے ہم کابو پا سکتے ہیں اور کم کابو پا سکتے ہیں اور اپنی پریزنٹ مجودہ ڈیفیکلٹیز مشکلات کو ہم قیدیزم کے سنہر اصول پر عمل کرتے ہوئے مجودہ دور کی مشکلات پر کابو پا سکتے ہیں وہ سنہر اصول کیا ہے فیت پختہ یقین دکھنا کس چیز پر پختہ یقین دکھنا پاکستان ایک اچھا ملک ہے ہم ذہین لوگ ہیں اس پر یقین دکھنا ہے ہم نے اچھا ہونا ہے ہم نے پیس فل رہنا ہے اس ہو کہ ہم اچھا پھیلائیں گے اچھے ہوں گے یونیٹی ہم اتحاد پر یقین دکھیں ہم متحد ہو کر رہے ہیں کوئی قوم دوسرے سے نالہ نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کو کاپریٹ کریں قوم سے مراد کوئی بھی کلچر سندھی ہے بلوچی ہے پتھان ہے سارے کاپریٹ کریں متحد ہو کر میز سیکھنی چاہیے کہ ایدم نے بولا ہے ڈسیپلن انہیں پتہ تھا نا اسی لئے بول دیا ڈسیپلن حالکہ اس سے بڑا کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی وہ بھی کہہ سکتے تھے ڈسیپلن بہت اہم ہوتا ہے میں آپ کو ایکزمپل دوں چائنہ کے اندر اولیمپک گیمز ہو رہی تھی پوری دنیا کا کیمرہ چائنہ کے اوپر تھا وہاں کے کلچر پر تھا وہاں کے روڈز پر تھا وہاں کی گیمز پر تھا وہاں کی شپس پر تھا وہاں کے کھانو پر تھا کیمرہ وہاں تھا پوری دنیا کا میڈیا cnn bbc بڑے بڑے مہاں ڈھائی مہاں کے دوران اپنے سر کو نہیں کھو جانا کسی نے جمائی نہیں لینی کسی نے تھوک نہیں پھینک نہیں یہ تین بد اس نے کہا کہ پوری دنیا کا کیمرہ ہمارے اوپر ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ چینیز سست قوم ہے وہ کہیں چینیز ڈسیپلن والی قوم ہے تو ہمیں بھی ڈسیپلن سیکھنا چاہیے اور ڈسیپلن کے بارے میں میں ایک بات پر یقین رکھتا ہوں ڈسیپلن خود بہ خود اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے ایٹ ماسفر کو ڈسیپلن میں لے آتے ہیں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر اگر گند کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو آپ اپنے بچے کو ڈسیپلن نہیں سکھا 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 لیے آپ اس گند کو اٹھائیں گے اپنے بچوں کو ساتھ لگا کر اٹھائیں گے گند جب اٹھا لیں گے اس جگہ پر آپ پھول لگائیں اس جگہ پر آپ گرین کوئی چیز لگائیں وہاں پر درخت لگائیں وہاں پر تخت بچھا دیں ساتھ اپر درخت لگا دیں اور اس کی ہر افتہ صفائی ہو تو آپ کا بچہ صاف ستھر رہے گا وہ ڈسپلن میں آئے گا باتوں سے نہیں ہوتا عمل سے کرنا ہے لوگ جب رہتے ہیں سپوز شادی خوئی میں رہتے ہیں ڈببن پورا میں رہتے ہیں بلال ٹاؤن میں رہتے ہیں طالب گنج میں رہتے ہیں تو وہاں پر بچے بھی ویسے ہوتے ہیں جیسا باہر کا محور ہوتا ہے نالیوں والا وہیں بچوں کو اٹھا کر آپ بہری ٹاؤن میں بٹھا دیجئے آفٹر ون مند دیکھیں گے وہ کہیں گے جی فٹ پات پر چلیں بیجن کہاں چل رہے ہیں روڈ پر فٹ پات پر چلنا ہوتا ہے دوسروں کو بتا رہے ہوں گے وہیں بچے قیزم کہتا ہے کہ بختہ یقین رکھو کہ ہم ایک قوم ہیں یونیٹی متحد رہو دیسپلن تتمیز بھی سکھو ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس کی لیڈر کی نصیت کو یاد دلا کے جوانوں کو جوانوں کو ہم اگر اپنے قائد کی نصیت یاد دلائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کام کرو اور کام کرو اور کام سکسیڈ اور ہم ترقی کے لیے ہی بنے ہیں اور ترقی ہمارا مقدر ہے اور ترقی یقینی ہے سنائی صفیق سکسیڈ سکسیڈ